ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم لوگ جا رہے ہیں کانپور کیونکہ ہم کو پوجہ کے گھر جانا تھا ساس تھی اپنی نند کے گھر جانا تھا کیونکہ ان کی ساس بیمار ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے پہنچے پوجہ کے گھر وہاں سے ہم نے ان کی دونوں بیٹیوں کو لیا کیونکہ ان کی میلہ دھونے کی بھی سے سکھا تھی اس کے بعد ہم لوگ نکل پڑے نند کے گھر کے لیے اب ہم لوگ گائز نند کے گھر میں پہنچ گئے ہیں وہاں پر ہم نے چائے ناستہ کیا ان کی ساسو ماں سے ملیں اس کے بعد ہم اپنی نند اور ان کی بیٹی کو لے لیے اور سب لوگ ساتھ میں بھارہ دیوی میلہ کے لیے نکل پڑے ہیں کیونکہ نورات تر چل رہی ہے اور بچوں کی جھولا جھولنے کی بھی سے سکھا تھی تو ہم لوگ پہنچ رہے ہیں ماتا کے دروار میں اب ہم لوگ آ گئے ہیں بھارہ دیوی مندر میں یہاں پہ ہم نے پرشاد لیا پھر ہم نے ماتا کے درسن کیے ناریل فوڑا پرشاد چڑھایا ان کی وندنہ کی اس کے بعد گائز ہم لوگ میلہ کے لیے نکل پڑے میلہ بہت ہی بشال تھا کافی طرح کی دکانیں لگی ہوئیں دی کپڑے کی گھر گریستی کی ساتھی خوب سارے جھولے لگے ہوئے تھے تو بچوں نے جھولا جھولا اس کے بعد گائز ہم لوگوں نے تھوڑا سا ہلکا پھلکا فاشٹ فوڈ کھایا میں نے چاومین کھائی تھی میرے بچوں میں کسی نے موموز کھایا تھا کسی نے ٹککی کھائی تھی کسی نے برگر کھایا تھا اس کے بعد ہم لوگ واپس نکل آئے لنگ کے گھر کے ہاں کیونکہ وہاں سے ہمیں اپنی ساس کو لینا تھا اس کے بعد ہم لوگ نکل پڑے ہمیر پھول کے لیے واپس دیکھئے راستے میں یہ خوس مانڈا ماتا کا مندر ہے کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے گائز میرے بلوگ کیسا لگا اچھا لگا ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب کریں تھانکیو فور وچنگ ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کلی بائی بائی